ہاں جی بچوں دیکھنا ذرا ہم لوگوں نے انٹرس پینلٹی کیا تھا لاسٹ کلاس میں آج ریٹرن آف انکم کرنا ہے اسسسمنٹ پروسیجر کے نام سے جانا جاتا ہے یہ چیپٹر اور تھیوری پینٹ آف یو سے امپورٹنٹ بھی ہے تو دھیان سے سمجھئے گا بہت ایزی چیپٹر ہے دھیان دیجئے گا دیکھئے گا کہ ہمارے پاس میں یہ چیپٹر کیا بتاتا ہے یہ چیپٹر الگ الگ سیکشن کے اندر کئی باتیں بتاتا ہے ہم لوگوں کو کس طریقے سے اپنی ریٹرن آف انکم کون لوگ ہیں جس کو کی اپنا آڈٹ کروانا ہے کیا پروسیجرز ہیں تو اسسمنٹ پروسیجر کے نام سے یہ چیپٹر جانا جاتا ہے ریٹرن آف انکم لکھا ہوا ایسے تو سب سے پہلے ہے ہمارے پاس میں جو اس کا اوپننگ سیکشن ہے سیکشن 1391 ٹھیک ہے جی تو سیکشن 1391 سے پہلے کچھ چیزیں ہم پڑھ لیتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے تو میننگ میں لکھا ہوا ہے آپ کے پاس میں کہ ریٹرن آف انکم کا ایک فارمیٹ ہوتا ہے ریٹرن آف انکم is a فارمیٹ جس کے اندر کی اپنی ساری انفورمیشن اب آپ لوگ ڈپارٹمنٹ سے کیا کر رہے ہیں آپ لوگ ڈپارٹمنٹ سے رو برو ہو رہے ہیں بات کر رہے ہیں تو آپ کیا کر رہے ہیں ریٹرن آف انکم کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے اپنی پانچ ہٹ کی گروس ٹوٹل انکم لکھی اس سے ریلیٹیڈ جتنی بھی ڈیڈکشنز آپ نے لینی تھی وہ لکھی جو کلبنگ ہونی ہے وہ ہے اور ایک پرپر فارمیٹ کے اندر آپ نے اپنا سب کچھ ڈسکلوز کیا جو بھی آپ کی انکم تھی ہیں آپ کی جتنی بھی ڈیڈکشنز تھی ہیں اور نیٹ ٹیکسیبل انکم آپ نے نکالی اور اس کے اوپر آپ نے اپنا ٹیکس پے کر دیا تو جس جس فارمیٹ میں جس فارم میں یہ ساری انفرمیشن پروائیڈ کی جاتی ہے انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کو آپ کے پین کارڈ کے ساتھ اس فارم کو ہم کیا کہتے ہیں جی ریٹرن آف انکم کہتے ہیں تو یہی لکھا وہیں یہاں پہ دیکھئے گا ریٹرن آف انکم اس فارمیٹ ان وچ اسسی مطلب who is the person who is liable to pay his tax ٹھیک ہے اور not ٹھیک ہے کوئی بھی پرسن جس نے کی deal کرنا ہے انکم ٹیکس ڈیپارٹمنٹ کی ساتھ میں furnishes information regarding the total income and the tax payable on such total income یعنی کی total income نکالنی ہے اور ساتھ میں اس کے اوپر کتنا ٹیکس نکالنا ہے وہ اس کے اندر فارمیٹ میں لکھا ہوا ہوتا ہے یہ ایک declaration ہے آپ کی انکم کی جو کی ایک prescribed format میں ہوتا ہے اور اس کے particular کیا ہے اور deductions ہیں جو کی gross total income میں سے ملتی ہیں اور اس کے بعد سب کچھ adjustment کرنے کے بعد ہم اپنا cbdt کو information جو دیتے ہیں central board of direct taxes کو جو information دیتے ہیں that is known as return of income تو اس کے اندر ایسا سمجھنے لائک کچھ نہیں تھا ہمارا chapter جو شروع ہوتا ہے وہ کہاں سے شروع ہوتا ہے وہ شروع ہوتا اپنے پاس میں section 139.1 سے تو section 139.1 کیا کہتا ہے آئیے دیکھتے ہیں provisions regarding section 139.1 ہمیں بتاتے ہیں کہ کون لوگ ہیں جن کو اپنی return of income file کرنی ہوتی ہے تو ہم نے اس کو دو category میں categorize کیا ہے number one companies یا پھر firm اور اس کے علاوہ ٹھیک ہے جی تو ہم کیا کہہ رہے ہیں company اور firm کو اپنا return of income file کرنا ہوتا ہے یعنی اپنی 5 head کی gross total income deductions claim کرنے کے بعد میں کیا ان کا tax بنتا ہے یہ سب کچھ جس کو return of income کہتے ہیں اپنی return of income file کرنی پڑتی ہے ایک prescribed due date سے پہلے پہلے اور چاہے اس کی income ہوئی ہو چاہے اس کے losses ہوئے ہو اس کو in case of income return of income send کرنی پڑتی ہے اور in case of losses loss return return to file ROI ROI means return of income for every previous year on or before due date in the prescribed form ٹھیک جی اور ساتھ میں لکھا ہوئے even in the case of losses they are compulsorily file the return of loss ROL ka matlab return of loss done تو hin loggوں کے لئے compulsory ہے اور others کے لئے یعنی ki میں آپ individual let you have other than companies and partnership firm other than person جو ki companies and partnership firm کے alawa لوگ ہیں ان کو اپنی return of income file کرنی پڑے گی جب ان کی income ایک basic exemption limit کو exceed کر جائے گی جس کے کی اوپر tax نہیں لگتا basic exemption limit کو آپ کی income نے exceed گر دیا i.e. 2 lakh 50,000 in case of others in case of senior citizen it is 3 lakh and very senior citizen it is 5 lakh so as the case may be so if your income if the income of an individual exceeds the amount which is not chargeable to tax that is basic exemption limit if exceeds then he has to file he is under an obligation to pay tax on it simultaneously he is liable for return of income basic exemption limit to you need not to pay any return of income you need not to file any return of income if you are an individual but if you are a company or or partnership then you have to file return of income then you to basic exemption limit time comprises of property and interest income whether he is required to file return of income or not سمجھا نہیں میں آپ کی بات کیا چیز basic exemption limit basic exemption limit section آہ یہ deduction کے chapter کا نام ہے ایسے مت کرو ہاں تو وہاں پہ لکھا بھی تو ہے before claiming 5 deductions لکھی ہے نا 6 deductions deductions ATC سے ATU تک sir need not to worry ATC سے ATU تک کی بات کر رہا ہوں میں بس وہی جو ہم نے پڑے ہے ٹھیک ہے ہاں ان کو exempt کرنے سے پہلے کی جو 1,60,000 ہے اور 1,20,000 ہے دیکشن کلیم کرنے کے بات بتائیے کیا وہ انسان لکھا ہے total income 1,60,000 after deduction of rupees 1,20,000 تو اس کی total income کتنی ہے کیا 5 لاک سے اوپر ہے تو کیا اس کو اپنی return of income file کرنی پڑے گی ذرا ایک بار پڑھ لیں اس پر section 139 1 every person whose total income without giving effect to the provision of chapter 6 exceeds basic exemption limit یعنی کہ اگر ہم اس کو چھوڑ دیں ہٹا دیں اس کی بات نہ کریں تب اگر اس سے آگے چلی جاتی ہے is required to furnish return of income for relevant assessment year on or before due date ٹھیک ہے جی تو gross total income of Mr. X before claiming any deduction is rupees 2,80,000 rupees 2,80,000 rupees ٹھیک ہے جی کیونکہ وہ deduction claim کرنے کے بعد اتنا بتا رہے تھے ٹھیک ہے تو 2,80,000 limit which exceeds basic exemption limit 2,50,000 applicable to the non resident تو ان کو اپنی return of income file کرنی پڑے گی یہ question کی technical mistake ہے اس کو ہم 28 years کر دیتے ہیں تو ہمارا answer صحیح ہو جائے گا ٹھیک ہے نا ورنہ تو 5 لاکھ کی basic exemption limit سے اوپر آ جاتا نا میں بتا رہا ہوں اس چیز کو میں resident اور non resident کی بات چلیے آپ اس کو بھی کیونکہ ہم نے point کو discuss نہیں کیا note میں لکھا note تک میں نہیں گیا ہوں میں یہاں پہ اس کو ٹھیک کر رہا ہوں میں صرف آپ کو پہلا point جو تھا وہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ایک person جو 28 سال کے ہیں میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں ان کی income جو ہے اگر جو ہے وہ 12 8000 ہے تو basic exemption limit کو exceed کر گئی تو وہ charge able to tax ہو گا یہاں پہ میں answer بدل اس کی بجائے میں نے question کو بدل لیا چلیں اچھا اب وہ کیا point ہے ہم اس کو دیکھ لیتے ہیں note میں لکھا ہوا note میں کچھ نہیں لکھا ہوا آپ دھیان دیں گے پہلے آپ میری بات کو دھیان دیں گے کہتا ایک person ہے جو resident and ordinary resident resident and ordinary resident یعنی عام طور پر انڈیا میں دکھائی دیتا اگر اس person کے پاس میں foreign میں کوئی property ہے ٹھیک جی تو اس کو اپنی return of income فائل کرنی پڑے گی تو اس کو اپنی return of income فائل کرنی پڑے گی اگر کوئی foreign میں income ہے تو asset کے اندر اس کی asset سے ہونے income کو بھی include کیا جائے گا آئیے پڑھتے ہیں اس چیز کو کہ ہمارا fourth proviso کیا کہتا section 139 1 کا کیا بولتا ہے بولتا ہے a resident and ordinary resident in india non resident ki baat نہیں کر رہا ہوں میں ٹھیک ہے resident and non resident and ordinary resident of india who is not required to furnish his income under section 139 1 in normal circumstances normal circumstances کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اس کی foreign سمپتی کی کوئی بات نہیں کری ہے ٹھیک if such person یعنی ki اگر اس person کے پاس کوئی بھی property ہے جو کہ آؤٹسائیڈ india ہے یا پھر وہ اس asset کے لیے signing authority ہے ٹھیک ہے جی signing authority کون ہوتی ہے جیسے receipt آپ submit کرتے ہیں institute کے نام پہ لیکن ایک signing authority اس کے اوپر sign کرتی ہے تو کہتا اس asset کے یا تو اس کے نام پہ وہ asset ہے یا پھر وہ اس assets کے لیے signing authority ہے sale purchase کرنے کے لیے ٹھیک ہے جی in any in any account located outside india یعنی کہ foreign میں اس کی کوئی property ہے میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو normally یہ person کون person جو کہ ہمارے پاس میں ایک resident and ordinary resident تھا residential status کے اندر ہم لوگوں نے شاید اس کو شروعات میں پڑھا ہے اور آپ بھول گئے ہیں ٹھیک ہے جی resident and ordinary resident کوئی کب بنتا ہے اس کی کچھ شرطیں ہم نے پڑھی تھی ٹھیک ہے جی تو یہ person کون ہے resident and ordinary resident ہے اور یہ normal circumstance میں chargeable کے اندر اس کی basic exemption limit سے کم ہے income تو normal circumstance میں ہم اس سے return of income فائل نہیں کروارے تھے لیکن اس کی basic exemption limit کم ہوتے ہوئے بھی اگر اس کا foreign میں کوئی asset ہے یا پھر یہ اس asset سے related signing authority ہے تو اس کو اپنی return of income فائل کرنی پڑ جائے گی سمجھ میں آئی بات ہاں جی میں نے کہا اس کو اپنی return of income فائل کرنی پڑ جائے گی دو person ایک آپ ہیں ایک citizen of india اور ordinary resident تھے اور ایک person تھا resident and ordinary resident آپ تو ہمیشہ یہی پہ رہتے تھے آپ بھی resident and ordinary resident تھے اور وہ بھی تھا وہ باہر کا تھا لیکن یہاں پہ اس نے گھر بسایا ہوا تھا اب ایسے کسی person کے یا آپ کے اگر foreign میں کوئی بھی assets ہیں outside india assets ہیں تو چاہے آپ کی basic exemption limit سے کم ہے income زیادہ ہے تو آپ return of income فائل کریں گے اگر کم ہوگی تب بھی آپ return of income فائل کرنی پڑے گی اگر آپ کے foreign میں assets ہیں یا پھر اس asset کی آپ signing authority ہے ہاں جی ایک تو ہم نے کیا بولا ایک تو ہم نے یہ بولا کہ اس کے پاس assets ہوں یا پھر وہ signing authority ہو اور دوسرا تب بھی جب وہ ایک beneficiary ہوگا جو کی asset located outside india ہیں یعنی کہ اگر وہ کسی کوئی asset اس کے نام پہ نہیں ہے لیکن وہ اس کا beneficiary بھی ہے even then اس کو اپنا return of income فائل کرنا پڑے گا یہ بات سمجھ میں آگی اوکی ٹھیک ہے جی اچھا اب ایک note لکھا ہوا یہاں پہ asset کے اندر asset include any financial interest جو کہ outside india میں arise ہوا ہے بات سمجھ میں آئی یعنی کہ ہم سیدھے سیدھے income کی بات کر رہے ہیں ہم نے فورا میں کوئی مان لو کوئی کہ نام ہے ان ٹرسٹ کے لیے سیکیورٹیز پرچیز کی ہوئی تھی وہاں پہ کسی company میں وہاں سے ہمارے کو کچھ ڈی بینچر سے انٹرسٹ آیا یا پھر کوئی رینٹ آیا تو ہم اس رینٹ کی بات کر رہے ہیں اس property کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہے this provision is not applicable on resident and non ordinarily resident یعنی یہ اپنے بندوں کے اوپر ہی ہو سکتا ہے کیوں سوچو ایک منٹ سوچو resident ہے but non ordinarily resident ہے اور ہم اس کو بولیں یہ انسان ہے کون یہ انسان وہ ہے جو یہاں پہ زیادہ دن نہیں رہتا comparatively اور ہم اس کو کہنے لگ جائیں کہ آپ یہاں آئے ہو نا اپنی foreign کے assets کا بھی بیورہ دو اور اس سے ہونے والی انکم کا بھی بیورہ دو کیا ہم نے اس کے اوپر ٹیکس لگانا ہے نہیں کیا وہ یہاں پہ آئے گا investment کرنے کے لئے نہیں آئے گا تو ہم ویدیشیوں کو چھوڑ دیتے ہیں جو اصل بھی زیادہ دن یہاں رہے ہوتے ہیں ان کو ہم ان کو ہم ان کے کے اوپر نظر رکھنا چاہتے ہیں اس لئے ہم ان کی foreign investments کے اوپر بھی نظر رکھنا چاہتے ہیں تو ہم ان سے return of income فائل کرواتے ٹھیک ہے جی آئیے فیفت پروائزو کیا کہتا ہے دیکھیں کرپیا دھیان دیں اور یہ کافی interesting ہے section 139 1 5 پروائزو کیا کہتا ہے section کا کہتا ہے an individual who is a beneficiary of asset located outside ڈی آبھی جو ہم نے اوپر بولا beneficiary کی بات ہو رہی تھی not required to file return of income آرے سر ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ return of income file کرنی پڑے گی اس کو اب آپ کہہ رہے not not required to file ہاں fourth میں ہم نے بولا ہاں he is required to file his return of income اور fifth proviso میں ہم کہہ رہے ہیں he is not provided to file the return of income کس لیے اس کو کیا کرنا پڑے گا تو وہ اس کے لیے آگے پڑتے ہیں if such income is include in the income of beneficial honor مان لو وہ بعد میں اگر clubbing ہو رہی ہے میں نے ایک section پڑھا تھا اس کے اندر میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ clubbing کی income واپس سے اگر مان لو transfer کے ہاتھ میں ٹیکسیبل نہیں ہو پا رہی تو ٹرانسفری کے ہاتھ میں تو ہو جائے گی یہ پڑھا تھا نا ہم نے یہ ویسا ہی ہے کہتا اگر آپ نے فورت پروائزو کے اندر ہم کہہ رہے تھے سب سے پہلے ہم نے پڑھا ہم نے پڑھا کہ اگر basic exemption limit سے اوپر جائے گی تو تیر کو return of income فائل کرنی ہے پھر ہم نے یہ کہا پھر ہم نے یہ کہ بات سن تیری چاہ basic exemption limit سے نیچے بھی جاری ہوگی نا لیکن تیر پاس foreign property ہوگی اور resident and ordinary resident ہے تو تیر کو return of income فائل کرنی پڑے کی اگر تیرے پاس میں کوئی foreign property ہے یا جس کا تُو beneficiary owner ہے یا پھر جس کا تُو beneficiary ہے اس کے اوپر بھی تیر کو return of income فائل نہیں کرنی پڑے گی subject to condition کہ تیرا tax کسی اور نے pay کر دیا ہو اب یہ beneficiary honor کون ہوتے ہیں اور beneficiary ویسے تو یہ آپ لوگوں کو پتا ہے پھر بھی یہاں پہ notes کے اندر لکھ دیا گیا ہے melody کھاؤ خود جان جاؤ ہان جی دیکھ دیکھنا کیا لکھا ہوا آگے assessi can furnish return of income even if total income is less than basic exemption limit یہ کیا بھول رہے ہوں سر ابھی تو آپ نے منہ کیا ہاں میں نے کمپلشن نہیں ہے آپ پہ کرنے کی لیکن آپ من کر رہا آپ کا من رہا کہ میں گورنمنٹ کو اپنی جانگاری دوں تو کوئی منہ نہیں ہے کمپلشن نہیں ہے کوئی ٹھیک ہے نا اوکے جیسے میں آپ کو 10 کوششن ہوں آپ کے اسائنمنٹ میں دوں 3 کوششن اور آپ 7 کر آئیں تو کوئی دکھت نہیں ہے لیکن کمپلشن کتنے ہے 3 سر ہم تو ایک بھی نہیں کرتے آچھا جی آؤ یہ کوششن بڑھیں کہتے پارش بھائی صاحب ہمارے resident of india ہے ٹھیک ہے نہیں during the previous year during the financial year 18 19 ان کی interest income تھی 288 thousand جو کی created ہوئی to his non resident external account with SBI ٹھیک ہے ہم یہ مان کر کام کر رہے ہیں کہ اگر یہ RBI کے guidelines کے accordingly بنایا گیا ہے اور RBI کے دوارہ permitted ہے تو یہ exempted incomes کے اندر آتا ہے exempted income although ہم نے نہیں پڑھا ہے section 10 کے اندر exempted income آتا ہے لیکن میں آپ کو ابھی سے یہ بتا رہا ہوں کہ 2 88 thousand ایک assumption کے اندر کہ اگر یہ جو external account with SBI بنایا ہوا ہے نا انہوں نے یہ RBI کی guidelines accordingly بنایا ہوا ہے تو یہ income ہے 2 88 thousand کی exempt from tax ہے اچھا جی آگے چلتے ہیں اس کے اوپر interest income اس کی کتنی آئی نہیں یہاں پہ لکھا ہوا ہے interest of 288 thousand was credited to his non resident external account with SBI rupees 30 thousand being interest on FD with SBI مطلب یہ normal interest ہے ٹھیک ہے جی was created to saving bank account during the year he is also earned 3 thousand as interest from saving account is paris required to file return of income اور آپ کا answer کیا ہوگا اگر اس کے پاس میں ہم آپ کو ایک shop کی information دے رہے ہیں کہ اس کے پاس shop ہے Kerala میں Kerala India کئی part ہے تم یہ تو نہیں کہہ دوں پڑھ پڑھ لیں دیکھ جی میں نے جی بتایا تھا کہ یہ بالکل nil تھا اس کا amount اس gross total income کے اندر نہیں جڑا اچھا پھر ہم کیا رہے ہیں جی interest on FD with SBI 30,000 interest 33,000 rupis total income 33,000 اور ہم نے deduction مل گئی section TTA کے اندر 3,000 rupis کی ٹھیک ہے جی تو ہماری total income کتنی ہو گئی 30,000 rupis اب 30,000 rupis کی جو income ہے وہ basic exemption limit سے کم ہے اس لیے اس کو return of income file نہیں کرنی پڑے گی اور نیچے note میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا اس جواب کا کوئی فرق نہیں پڑے گا یہ kerala سے جو ہے اگر kerala میں ان کی shop ہے تو ٹھیک ہے جی اب یہاں پہ لکھا ہوا ہے note میں ایک بات اور لکھ ہوئی ہے in the above question in the above solution interest 2,88,000 وہ جو میں explanation آپ کو دی تھی 2,88,000 کا اگر RBI کے rules کے norms کے according ہے تو یہ nil ہو جائے گا جیسا کہ ہم نے main answer میں بولا لیکن اگر اس کو RBI نے permit نہیں کر رکھا تھا تو یہ chargeable to tax ہو جائے گا اور تب اس کی income کتنی ہو جائے گی سر دھائی لاکھ روپے سے اوپر ہو جائے گی اور تب اس کو اپنی income tax اپنا return of income file کرنا پڑے گا دیکھو جی اگلا section 139 1 میں آگے کی بات کیا ہے آگے بولا گیا ہاں جی اب ہمارے پاس میں کیا ہے سر اب ہم نہ بات کریں گے اس کے اندر next point کے اندر کہ کن کن لوگوں کی کیا کیا due date ہوتی ہے ٹھیک ہے due date of filing return of income کیا کیا ہے ہاں جی due date کون کون سی ہے کس کس پرسن کی کیا لکھا ہوا ہے یہاں پہ اس assisi is required to furnish transfer pricing report under section 92 اگر آپ نے کوئی international transactions کی ہیں during the year تو آپ کی due date کیا ہے 30 november ہے of assessment year assessment year کا اور previous year کا مطلب تو یاد ہے نا ٹھیک ہے جی in any other case اگر آپ ایک company ہے other than company جو کی tax return preparer سے required ہے اپنی return of income فائل کروانے کے لیے under section 92 e تو آپ کی due date کیا ہے 30 september 31 october ہا میں 30 september بھول گیا میں یہ properly لگ دیتا ہوں 31 october یہ 30 september کو کا ٹ دی نا ٹھیک ہے جس person کے books of account any person other than person any other person whose books of account are required to audit کسی بھی law کے اندر تو اس کی due date کیا ہے 31 october ورکنگ ورکنگ پارٹنر بھی نہیں کسی فرم میں ایسی فرم میں جہاں پہ books of account audit کرانے ہو تو ہماری due date کیا ہوگی 31 july اگر ہمیں audit کروانے کی compulsion ہے تو ہماری due date کیا ہوگی 31 october اور اگر ان دونوں سے الگ ہم کو financial transaction کرتے ہیں تو ہماری due date کیا ہوگی 30 november ٹھیک ہے جی اوکے 30 november جی تو due date سمجھ میں آگئی due date of filing return of income for non working partner کیا ہے 31 july whether account or form are required to be audited or not ٹھیک ہے جی آپ کی form کے books of account audit ہو رہے ہو یا نہیں ہو رہے ہوں اگر آپ non working partner ہیں اس کے اندر dormant partner ہیں تو آپ due date کیا ہے 31 july firm جس کے books of account audit نہیں ہونے firm whose account are not required to audit it to last date of filing return of income کیا ہے جی 31 july ٹھیک ہے 31 july جس کے books of account audit نہیں ہونے form کے اس کی due rate کیا ہے 31 july ٹھیک ہے جی چاہے اس کے working partner ہوں چاہے non working partner next point میں کیا لکھا ہوا ہے if last date of filing return of income یا پھر return of loss is a public holiday تو کیا ہوگا next working day کو ہم آپ کی return of income مان لیں گے وہ due date ہوگی return of income file کرنے کی due date مان لی جائے ٹھیک ہے جی آئیے اس چیز کو ایک example سے دیکھیں Mr. X جس کی business کی turnover 102 لاک تھی یعنی 1 کروڑ 2 لاک تھی 1 کروڑ سے اوپر جا چکے ہیں ان کو اپنے books of account audit کروانے پڑے گے ٹھیک ہے جی تو بولا in this case last date of filing return of income shall be 31st of October 2019 ٹھیک ہے جی اور لکھا ہوا ہے اگر turnover 97 لاک ہے تو ان due date کیا ہوگی 31 july ہوگی یہ سارا بکھیڑا کس چیز کا ہے audit کا audit ہو جاتا ہے تو extended due date ملتی ہے مطلب extended due date آگے ملتی ہے اور audit نہیں ہونا تو اور audit کب ہوتے ہیں ایک کروڑ سے اوپر جب چلا جاتا ہے ٹھیک OK ہاں جی loss return کو دیکھیں گے loss return کا مطلب کیا return of loss اس کا مطلب کیا ہے کہ ہمیں losses ہوئے even then ہمارے کو return file کرنی ہے ایسا کیا نہیں دیکھو rules کیا کہتے ہیں rules یہ کہتے ہیں کہ اگر اپنے losses کو آپ کو carry forward کرنا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو carry forward کرنا ہے کچھ losses ایسے ہیں جو کہتے ہیں اگر آپ کو carry forward کرنا ہے set off نہیں اگر carry forward کرنا ہے تو آپ کو loss return file کرنی پڑے گی normally میں کیسا person ہوں جس requirement نہیں ہے tax pay کرنے کی کیونکہ مجھے income نہیں اس بار losses ہوئے ہیں تو کیا مجھے department کو اپنے losses declare نہیں کر دینے چاہیے اگر میں اپنے losses کو next year اپنی income سے adjust کروانا چاہتا ہوں اور فیلال میرے کو ان losses کو carry forward کروانا ہے بالکل کرنے چاہیے تو اس information کو دینے کے لیے اس disclosure کو دینے کے لیے loss return کی ضرورت پڑتی ہے تو یہاں کیا لکھا ہوا ہے loss return is required to furnish if a person wants to carry forward not set off carry forward his losses to next year ٹھیک ہے جی اچھا return of loss shall be furnished in the same manner as return of income within the time allowed under section अभी हमने पढ़ी है अब क्या कहता है कहता है ऐसे कौन कौन से losses है जिसको की carry forward करने के loss return फाइल करने पढ़े तो कहता है business losses under section 72 sub section 1 carry forward of speculative business losses ठीक loss from speculative business speculation business losses और loss from owing and maintaining of race forces अगर इन से आप के losses है तो ये losses आप के तभी carry forward होंगे जब आप loss return file करेंगे क्या कोई aise losses भी है सर जो की तभी carry forward हो जब की हम loss return ना फाइल करें जी हाँ ऐसे भी losses है ऐसे losses है हमारे पास में unabsorbed depreciation ये लिखा हुआ losses which can be carry forward even if return of return of loss is filed after due date मतलब due date के बाद भी तो ऐसे कौन से losses है सर house property के और unabsorbed depreciation यानि कि आप ने सुनो इसका मतलब बताता हूँ हमने क्या बोला आपको जैसे return of income फाइल करनी थी ऐसे आपको return of loss फाइल करनी पड़ेगी अगर आपको अपने losses को carry forward आपने loss return नही send की तो क्या आप कोई ऐसे losses है जिन को due date के बाद भी loss return अगर आप फाइल करने तो carry forward हो जाएंगे तो answer is yes ऐसे कौन losses है सर house property और unabsorbed depreciation के losses carry forward हो जाएंगे अच्छा अब जरा बात सुनियेगा ध्यान से इसको पढ़ियेगा section 139 subsection 3 read with section 80 यानि कि ये दोनों को combined जोड़ करके पढ़ना है और क्या कहता है उसकी requirement क्या है require the SSC to file loss return in the same manner as in the case of return of income within the time prescribed या time allowed under section 139 1 and all the provision of this act shall apply to return of loss if it is loss of income यानि कि हम ऐसा मान लेंगे अगर आपने time period के अंदर कर दिया है तो जैसे कि आपने return of loss जो आपने भरी है इसी तरीके से मानी जैगी जैसे कि आपने return of income भरी हुई हो और आप को इसका carry forward करने का benefit मिल जाएगा ठीक है जी ओके अच्छा यहाँ पे एक note लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ इसमे it is not mandatory to file return of loss अगर यह आपकी कोई income ना हो mandatory नहीं है यह तो हमे पता ही है कि अगर हमारे carry forward losses नहीं है carry forward करने वाले losses नहीं है और हम क्या कह रहे है हमारे पास losses हुए जो same year मे adjust हो जाए तो क्या हमारे loss return file करने की जूरूवत answer is absolutely not क्योंकि हमे loss return file करनी पढ़ती थी जब हम अपने losses को आगे carry forward करना चाहते थे next year में next year में अगर हम carry forward करना चाहते थे तो loss return file करनी जरूरी थी ठीक जी एक due date से पहले पहले ओके जी जिजनाब इसको पढ़िये गा क्या लिखा हुआ है लिखा हुआ section 139 sub section 3 read with section 80 does not prohibit यह रोकता नहीं है आपको किस चीज से set off करने से losses को चाहे आप ने अपनी loss return file की है या नहीं सर क्या कहना चाहते हो मतलब नहीं समझ में आरा जी जनाब यह देखिये सबसे पहले हमने शुरुआ कहा से की थी हमने कहा था if he wants to carry forward the losses और अब क्या लिखा हुए की तो क्या मुझे loss return फाइल करनी जलूरी है answer is no क्योंकि next year के लिए अगर कुछ छोड़ना है तो ही आपको return of loss फाइल करनी है लेकिन अगर आप यहाँ पे देखो एक बात लिखी वी थी ती न सबसे उपर था वो अगर आप company या form है तो mandatory है कि आपको return of loss फाइल करनी ही पड़े हाँ जी अच्छा number two point में क्या लिखा हुआ loss of current year cannot be carry forward अगर return of loss नहीं की गई तो लेकिन broad forward losses को adjust करवाया जा सकता है चाहे loss return file की गई हो या नहीं लेकिन broad forward losses कौन से adjust होंगे जिनकी loss return last years में pay कर दी गई है क्या मतलब है सर इसका ज्यान से सुनना ज्यान से सुनना अभी चल रहा है कौन सा 22 23 22 23 22 23 के अंदर मेरे कुछ losses हुए और मैं उसको carry forward करना चाहता हूँ तो compulsion है कि मुझे अपनी loss return file करनी पड़े अगर losses वो है जो मैंने अभी आपको बताई थे है अगर मैं इस साल के losses को सिर्फ set off करना चाहता मैंने उस समय inform कर दिया गया था डिपार्टमेंट को inform कर दिया गया था तो क्या मैं current year में उस को adjust कर वा सकता हूँ चाहे मैंने current year losses की information दी है या नही दी है answer is yes कहने का ताथ पर इस सिर्फ इतना सा है कि जिस साल के losses है अगर उस साल के losses को carry forward करना चाहते हो तो loss return file करो लेकिन अगर आपने loss return file नही की तो इसका मतलब यह नही हैं जिसकी information आपने already पिछले सालों में दे दी थी तो आप उसे भी adjust नहीं कर सकते ऐसा हम कहते हैं कि अगर आपने loss return file की या नहीं की अगर आपने broad forward losses को ले कर के आए हैं बात समझ में आई नमबर two point में ये लिखा है नमबर three point में क्या लिखा हुआ belated return of income belated return करते हो belated happy birthday करते हो ऐसी belated return भी होती है इसका क्या होता है वो थोड़ी दिर three and thus loss cannot be carry forward however the SSC may seek remedy by making an application to CBT Central Board of Direct Taxes for relaxation of time to carry forward the losses circular number 8 2001 में ये दिया गया इसका मतलब क्या है इसका मतलब क्या है इसका मतलब ये है कहता है belated return कुछ होता है अभी थोड़ी दियर में पढ़ेंगे section 139 sub section 4 अगर हमने belated return के अंदर अपनी loss return file की है तो क्या ये losses carry forward हो जाएंगे answer is no लेकिन अगर हम अपनी valid reason के साथ में application file करते है हमारी date को extend कर दे चाहिए तो central board of direct access का assessing officer ये check करे गा कि अगर हमारा point valid है जैसे मान करोना की बात आगई point valid है तो वो क्या कर सकता है इसको extend कर सकता है और carry forward आपके losses फिर माने जाएगे यानि कि इसकी discretionary power और discretionary power किस तरीके से काम करेगी कि वो reason को check करे अच्छ अब जरा conceptual question दिये हुए है इसको कि आप case study के case नाम after due date after due date specified under section 1391 आपको proper बोलना पड़ेगा कि सारे losses नहीं केवल house property का और unabsorbed depreciation का loss आप carry forward कर सकते है अगर आप loss return due date के बाद भी बात समझ में आगई ठीक next can loss be set off set off बुला मैंने can loss be set off if return of income is furnished after the due date for specific set off कर सकते है जरा पढ़ लो एक बर हां जी कर सकते है केता section 80 read section 139 sub section 3 prohibit carry forward of losses not set off of losses बात समझ में आगी तो आप set off कर सकते है सर मैंने ये बुला इसके अंदर एक चीज़ होती है carry forward आप एक बात बताओ आप आप 21-22 के लॉस के मज़े मारना चाहते हैं अपनी 22-23 की इंकम के अगीस्ट मान लो इस साल 21-22 चल रहा है assessment year 21-22 चल रहा है मान लो इस साल अभी वैसे चल रहा 22-23 है ठीके जी तो हम क्या कहते हैं हम यह कहते हैं कि आप अपनी next year की income से loss को adjust करवाना चाहते हैं तो आपको intimation देनी पड़ेगी लेकिन आप current year की income के अगे current year के losses ही adjust करना चाहते हैं तो आप current year से कर रहे न सब कुछ उसका मतलब होता है set off carry forward थोड़ी होता है तो set off allowed है oh हाँ set off allowed है carry forward allowed नहीं है carry forward करना है तो पहले loss return file करो before due date अच्छा जी आगे चलती यह था नहीं due date of filing return of income is 31st October 2019 of Mr. A ठीक है जी return of income is filed on 15 November 2019 as follows loss क्या थे business losses थे 8,00,00,00,00 रुपए के income from other sources income negative में नहीं लिखा 6,00,00,00 income from other sources ते 6,00,00,00 total income कितनी थी जी negative 2,00,00,00 दिखाई दे रहा है ٹھیک ہے جی loss آ گیا ہمارا is set off of losses under head pgbp correct بتاؤ ایک بار ہی دیکھ لو کہ loss from business تھے اور ہمارے پاس میں pgbp کے income کے against adjust ہو جائے گا set off carry forward نہیں لکھا ہو جائے گا سر ہو جائے گا تو یہاں پہ بھی yes لکھا ہوا ہے اور آگے آپ کو پوری narration دی ہوئی ہے کون سے والے بیٹا وہ تو گئے set off اگر loss loss return file نہیں کی جائے گی set off ہو جائے گا 8 سے 6 adjust ہو جائے گا negative negative آ جائے گا set off ہو جائے گا لیکن carry forward کرنا ہے تو loss return file کرنی پڑے گی یہ بولا گیا next کیا لکھا ہے 18-19 کے جس کی کی return of loss file کری جا چکی تھی 19 سالوں میں ایسا لکھا ہوا ہے وہ کتنے تھے negative 3 لاکھ whether losses can be carry forward بولو سر دیکھو کیا لکھا ہوا ہے losses of assessment year 18 پچھلے سالوں کی بات کر رہا ہے 3 لاکھ روپے are carry forward to assessment year 19-20 as return of income for assessment year 19-19 has been filed on due date یعنی کی پہلے ہی ہو چکا تھا however جو current year کے ہیں 19-20 کے وہ carry forward نہیں ہوں گے کیوں کیونکہ آپ نے return of loss file نہیں کی ہے اچھا جی next ہے ہمارے پاس میں belated return belated return کا مطلب کیا ہے آپ لیٹ ہو گئے اپنی return file کرنے میں ہاں تو آپ interest لگتا ہے وہ بات الگ ہے وہ تو interest penalty پڑی تھی belated return ہوتا کیا ہے یہ دیکھنا ٹھیک ہے جی تو belated return کب تک file کر سکتے ہیں آپ آپ اپنی due date پہ آپ کی due date تھی 31 july یا پھر 31 اکتوبر اور آپ اپنی due date پہ return of income file کرنا بھول گئے تو جب آپ return of income file کرنا بھول گئے تو آپ belated return file کر سکتے ہیں کب تک اب سننا دھیان سے کب تک آپ کو assessment year کے اندر time ملتا ہے وہ ملتا ہے 1-4 مان لو ہمارا year کون سا چل رہا جی 22 23 چل رہا تو اس کا assessment year کب ہوگا 1-4 2023 سے لے کر 31 March 2024 لیکن ہمیں یہ پورا time تھوڑی ملے گا ہمیں تو اپنی return of income کب تک فائل کرنی پڑے گی سر in case of non audited person 31 july اور audit person کے اس سے پہلے میرا باجہ بجا دیا bja best judgment assessment کر دیا under section 144 تو یہ time limit وہیں تک restrict ہو جائے گا تو دیکھو یہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے before end of relevant assessment year relevant assessment year 31 March کو ہی جا کے end ہوتا ہے لیکن اس سے پہلے اگر best judgment assessment ہو گیا میرا تو اگر میرا best judgment assessment ہوا ہے مان لو 31 12 2023 کو تو due date تو اس کا assessment year end کب ہوگا 31 March 2024 کو لیکن پہلے ہی best judgment assessment آ چکی ہے department نے خود کر دیا تو یہاں پہ میری billeted return فائل کرنے کی مطلب میں یہ نہیں کہہ سکتا department کو میں تو بھول گیا تھا لیکن میں آنے ہی بالا تھا کل ایک جنوری کو نئے سال والے دن بھگوان کا آشیرواد لے کر کے وہ کہیں گے you need not to go to god now کیونکہ اب ہم بھگوان ہیں ہم نے تمہارا best judgment assessment اور ایک بات بتاؤ best judgment assessment کے اندر serving of order نہیں لکھا ہوا signing of order لکھا ہوا مطلب سمجھتے ہو serving of order نہیں لکھا ہوا signing of order لکھا ہوا ہے best judgment assessment دی گئی department کے دوارہ آپ کی property اور آپ کی income assess کر کے آپ کو final جو ہے notification بھیجی گئی best judgment assessment کہتے ہیں کب وہ sign کی گئی سائن کی گیا 31 March 31 December کو اور یہ آپ تک پہنچی 7 January تک اور آپ چلے گئے department میں 2 January 2014 کو کہ ابھی تو میرے پاس April تک کا time پڑا ہوا میری بات سمجھ رہے ہو اس دن آپ کے warrant پہ سائن کیے گئے تھے اور آپ کو warrant سر کب ہوا ہو تو وہ کیا کرے سائن کر کے order سرب نہ کرے اور اپنے ڈرور میں ہی رکھ لے اور جب وہ person آئے اس کو بولے تیرا کام تو ہو چکا رہے بات سمجھ ہی لیکن ایسا کرتے نہیں ایسا ہوتا نہیں سیف بتا رہو میں practical life میں ایسا ہوتا ہے وہاں پہ لکھا ہوا ہے best judgment assessment کے لیے وہ time period نہیں ہے یہ section 144 کے اندر serving of order نہیں ہے signing of order